اسلام علیکم وی ٹاک کے ایک اور نئے اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا حوث دانش ناظرین آج ہم پاکستان نے بننے والی کاروں کے بارے میں بات کریں گے کہ پاکستان نے بننے والی کاریں انٹرنیشنل مارکٹ کا مقابلہ کر سکتی ہیں اور پاکستان کی وہ کونسی کاریں ہیں جو کہ الیگلی پاکستان کی سرکوں پر روا دمائے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے یا آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کر دیں ناظرین ایک بینل اقوامی اداری اسوسییشن فار سیف انٹرنیشنل روڈ ٹریویز کے مطابق ہماری دنیا میں ہر سال ایکسیڈنٹ میں ایک میلین سے زائد امباد ہوتی ہیں لیکن ناظرین پاکستان میں ہونے والے ان امباد کی ایک بڑی وجہ پاکستان نے موجود ناکس اور غیر میاری گاڑیاں ہیں لیکن اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان دنیا کے ان گنتی کے کچھ ممالک میں سے ہے جہاں لوگ ابھی بھی پرانی گاڑیاں جو کہ ایٹیز اور نائنٹیز کی دہائی میں بنائی گئی تھی استعمال کرتے ہیں لوگوں کے پرانی گاڑیاں استعمال کرنے کی وجہ نئے گاڑیوں کی زائد قیمتیں ہیں ناظرین جہاں پاکستان میں ہستاتی امباد پرانی گاڑیوں کی وجہ سے ہوتی ہے وہیں نئی گاڑیاں بھی ان ہستاتی موت کی وجہ بنتی ہیں پاکستان میں بننے والی گاڑیوں میں عالمی میار کے بیسک سیفٹی فیچرز موجود ہی نہیں ہے ناظرین دنیا میں تقریباً تمام گاڑیوں کو روڈ پر عام سارفین تک پہنچنے سے پہلے روڈ ٹیسٹ اور کریش ٹیسٹ سے گزرنا ہوتا ہے لیکن ہمارے ملک میں سرے سے ایسے قانون میں کوئی شرط شامل ہی نہیں ہے اس کی ایک بڑی مثال پاکستان میں سزوکی کی جانب سے تیار کی جانے والی مہران کار ہے ناظرین گو کہ اب پاکستان میں بھی اس کار کی پروڈکشن بند کر دی گئی ہے لیکن دنیا میں اس گاڑی کو سیفٹی فیچرز نہ ہونے کی وجہ سے کافی ٹائم پہلے بند کر دیا گیا تھا ناظرین پاکستان میں روڈ ٹیسٹنگ کا قانون چونکہ اتنا سخت نہیں ہے جس کا پاکستان میں گاڑیاں بنانے والی کمپنیز فائدہ اٹھاتے ہوئے ناکس اور غیرمیاری گاڑیاں نہ صرف بناتی ہیں بلکہ اسے دوسرے ممالک کے نزبت بہنگ داموں پاکستان میں فروغ بھی کرتی ہیں پاکستان میں وہ گاڑیاں جو کہ مکمل سیفٹی فیچر کے دار دستیاب ہیں ان کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ عام آدمی اسے خریدنے کی سکت نہیں رکھتا لیکن ایسی گاڑیاں جو کہ عام آدمی کی پہنچ میں ہوں وہ بھی پاکستان نے بہت مہنگے داموں فروغ کی جاتی ہیں اس کی ایک مثال ابھی حال ہی میں سزوکی کی جانب سے مہران کی جگہ لانچ کی جانے والی گاڑی ہارٹو سکس ہنڈیڈ این سکسٹی سی سی ہے پاکستان میں اس کی قیمت نو لاکھ سے تیرہ لاکھ تک کے درمیان مختص کی گئی ہے جبکہ یہی گاڑی کی قیمت ہمارے پڑوسی ملک یعنی کہ انڈیا میں دھائی لاکھ سے چار لاکھ کے درمیان ہے یعنی پاکستانی پانچ لاکھ اسی ہزار سے نو لاکھ تیس ہزار بنتی ہے یعنی اس گاڑی کی ہر ویڈینٹ پر پڑوسی ملک کے مقابلے تین سے چار لاکھ روپے زائد وصول کیے جا رہے ہیں اس بات تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان میں گاڑی کی کس قدر مہنگے داموں فروغ کی جا رہی ہے ناظرین چند پیسوں کے خاطر کچھ لوگ کس طرح یہ گاڑیاں دو کے حاصلات کے بعد امواد کا سبب بنتی ہیں فروغ کر رہے ہیں جناب اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم کب تک اپنے پیاروں کی یوں کٹی پٹی لاشوں اٹھاتے رہیں گے آخر اعتصاب کرنے والے ادارے آخر ان لوگوں کا اعتصاب کب کریں گے موسیقی موسیقی موسیقی